لفظوں کا اخیر اشارے دیکھ کر ارکان کی ترتیب درست کریں اور لفظ سامنے لکھیں تو پیارے بچوں ہم نے ان کی ارکان کی ترتیب درست کرنی ہے پودوں کی حفاظت کرتا ہے ماں لی کپڑے دوتا ہے دو بی سکول کی حفاظت کرتا ہے چوکی دار کپڑے سیتا ہے درد زی جوتے مرمت کرتا ہے مو چی کوائٹ سیکھیں دیئے جملوں میں سے اسم اور فیل الگ کر کے سامنے کھانوں میں لکھیں تو پیارے بچوں اسم کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں اسم جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کا نام جگہ یا چیز کی نام کو ہم اسم کہتے ہیں پیارے بچوں فیل جو ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کام کر رہے ہو یا ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو پیارے بچوں آپ نے اسم اور فیل دونوں کی جو طریف ہے وہ پڑی ہوئی ہے اب ہم ان کو الادہ الادہ کرتے ہیں استانی جی پرہاتی ہیں تو پیارے بچوں استانی جی جو ہے وہ اسم ہے اور فیل جو ہے وہ پرہاتی ٹھیک ہے لڑکے کھیل رہے ہیں لڑکے جو ہیں وہ ہمارے اسم ہیں کھیل فیل بچے دھوڑ رہے ہیں بچے دھوڑ کھاک روپ کام کر رہا ہے کھاک روپ اسم فیل ہے کام احمد کھرا ہے احمد اسم کھرا فیل پڑھیں درست درزیل عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں میرے دادا سکون میں مالی ہیں وہ پودوں کا کیا رکھتے ہیں انہیں وقت پر پانی دیتے ہیں ان کے ارد گرد فاتو گھاس ساف کرتے ہیں میری پھوپو نرس ہیں میرے تایا استاد ہیں میرے ابو فوجی ہیں میری امی گھر کے کام کرتی ہیں کھانا پکاتی ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں انہیں بزار سے سودا لا کر دیتا ہوں کچھ نیام لکھیں دی ہوئی ہر تصویر کے سامنے ایک ایک جملہ لکھ کر بتائیں کہ کون کیا کام کرتا ہے تو پیارے بچو یہ کون ہے موچی جیسے کہ آپ کو میں نے پڑھائی میں بتایا تھا کتاب کی کہ موچی جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے چوتے بناتا ہے آگے دیکھیں پیارے بچو ڈرائیور آپ کو پتا ہے ڈرائیور کیا کام کرتا ہے پیارے بچو یہ گھاڑی چلاتا ہے آگے دیکھیں فوجی جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرتی ہیں میکینک پیارے بچو میکینک جو ہے وہ ہماری خراب چیزوں کی مرمت کرتا ہے آؤ کریں کام اپنی پسند کے کسی پیشے کا حلیہ اکتیار کریں پھر اس کے بارے میں پانچ جملے بولیں تو پیارے بچو آپ کو جو پیشہ پسند ہے آپ نے اس کا حلیہ اکتیار کرنا ہے اور اس کے بارے میں پانچ جملے بولنے ہیں پیارے بچو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اپنی ذات اپنے گھر علاقے وردگیرد کے بارے میں بات کی ہے ہم نے اپنی جماعت کے میار کے مطابق کم سا کم بیس افاظ پر مسلم ابارت ایک منٹ میں پڑھ گئی ہے ہم نے جملے میں فیل کی پہچان ہم نے اس سبق میں سیکھی ہے محول سے مطالق کسی موضوع پر خود سے پانچ سے ساتھ جملہ سازی کرنے کے بارے میں بھی ہم نے اس سبق میں سیکھا ہے تصویر دے کر اشیاء کے نام لکھنا سیکھا ہے تو پیارے بچو جیسے کہ آپ نے اس سبق میں سیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے ہنر کو اپناتے ہوئے جو کام اختیار کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پیشا تو پیارے بچو آپ نے اس کی اچھے سے پرہائی کرنی ہے اللہ حافظ